بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی دیر بعد کار ایک چار منزلہ عمارت کے کمپاؤن گیٹ پر مڑ کر آگے بڑھتی چلی گئی یہ کراس کا معروف کلب زیناکو تھا نوجوان نے کار کلب کے مین گیٹ کے سامنے روکی تو بار بڑا کار سے نیچے اتر کر تیز دیس قدم اٹھاتی مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی جبکہ نوجوان کار آگے بڑھا کر پارکنگ کی طرف لے گیا پھر در بعد بار بڑا تیسری منزل کے کمرہ نمبر تین سو اٹھارہ کے بند دروازے کے سامنے رک گئی دروازے کے سائٹ پر نیم پلیٹ موجود تھی جس پر ہنری کا نام لکھا ہوا تھا بار بڑا نے گھنٹی کا بٹن پریس کر دیا کون ہے؟ ڈور فون سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی بار بڑا بار بڑا نے جواب دیا اوکے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تو بار بڑا اندر داخل ہوئی سامنے ہی ایک ادھر عمر آدمی موجود تھا وہ مقامی آدمی تھا خوش آمدید میڈم بار بڑا میرا نام ہنری مارٹن ہے آدمی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تمہارا کارسپ کیکا کے فلیمنگ سے کیا تعلق ہے؟ بار بڑا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا وہ میرے بوس ہے میڈم ہنری مارٹن نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتے ہو تم بار بڑا نے کہا کیا آپ وہ فرمولہ ابھی واپس حاصل کرنا چاہتی ہیں جو انڈریو نے بوس فلیمنگ کو بھیجوایا تھا ہنری مارٹن نے بار بڑا کہا تو بار بڑا بے اختیار ہو چل پڑی کیا مطلب وہ فرمولہ میرا ہے اور امانتاً تمہارے بوس کو رکھوائے ہوا تھا میں نے اسے فون بھی کیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ فرمولہ واپس کر دے گا پہلے وہ پاکشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دے اور تم پوچھائے ہو کہ کیا میں اسے واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں یا بار بڑا نے زور زور سے بولتے ہوئے کہا میڈم پاکشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ تو ہو بھی چکا ہے اور ان کی لائشیں بڑھ کی بھٹی میں جلا کر راگ بھی ہو چکی ہیں اس لئے اب بہت سنے فرمولے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے ان کے مطابق اس فرمولے کی وجہ سے ان کے بہت سے اہم آدمی مارے گئے ہیں اور انہیں کافی بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑے ہیں اس لئے اگر آپ اس فرمولے میں دلچسپی رکھتی ہیں تو پھر آپ کو بوس کے نقصانات پورے کرنے ہوں گے ورنہ بوس اس فرمولے کو کسی بھی دوسری حکومت کو فروغت کر کے اپنے نقصانات پورے کر لیں گے لیکن چونکہ پہلی ترجیح آپ ہیں اس لئے بوس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ پہلے آپ سے بات ہو سکے ہنری مارٹن نے کہا کیا تم درست کہہ رہے ہو کیا واقعی امران اس کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں بابرا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو آپ کو تو معلوم ہے کہ کارسکہ میں بوس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا اس لئے ان کی موت تو بہرحال یقینی تھی ہنری مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا بوس کتنی رقم طلب کر رہا ہے فرمولے کے عوض بابرا نے کہا زیادہ نہیں صرف پچاس لاکھ ڈالرز ہنری مارٹن نے جواب دیا سوری اتنی رقم تو میرے پاس نہیں ہے اور برائٹ لائٹ کا چیف اس میں دلچسپی بھی نہیں لیتا اس لئے میں کیا کر سکتی ہوں بابرا نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں بوس کو ریپورٹ دے دوں اور تمہاری تنظیم اس فرمولے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہنری مارٹن نے مو بناتے ہوئے کہا دلچسپی تو میں رکھتی ہوں اور فرمولا میرا ہے میں نے اس لئے کے لئے بڑی جدوجہد کی ہے اور یہ فرمولا انڈریو نے صرف فلیمنگ کو دیا تھا اور اب فلیمنگ اس سے رقم طلب کر رہا ہے حالانکہ یہ حصول کے خلاف ہے اگر پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے لڑنے سے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو ایسا بھی اس کے اپنی مرضی سے ہوا ہے اس سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو خواہ مخواہ ڈھیل دے رکھی تھی اور اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان واقع ہلاک ہو چکے ہیں یا نہیں پاربرا نے کہا بوس کو بھی یقین تھا کہ تمہیں اس بات پر یقین نہیں آئے گا لیکن بوس کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے ہینری مارٹن نے مسکراتے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیئے گئے روکسن پروجیکٹر اور فلم لیاو ہینری مارٹن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چلنا مو بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں جدید ساخت کا پروجیکٹر اٹھائے اندر داخل ہوا لائٹ آف کا کیسے چلا دو ہینری مارٹن نے کہا تو روکسن نے سوچ پینل کا بٹن آف کیا تو کمرے میں گھپ اندھیرہ چھا گیا اسی لمحے روکسن نے واپس آ کر میز پر پڑے ہوئے جدید ساخت کے پروجیکٹر کا بٹن آن کر دیا دوسری لمحے سامنے دیوار پر ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی اور پھر ایک جھماکے سے سکرین پر ایک منظر اُبر آیا یہ ایک کمرے کا منظر تھا جس میں دیوار کے ساتھ چار مرد اور دو عورتیں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے یہ ہیں عمران اور اس کے ساتھی ہینری مارٹن نے کہا لیکن ان کے چہرے تو مختلف ہیں البتہ ایک آدمی کا قد و قامت عمران جیسا ہے باربرا نے کہا دیکھتی جاؤ ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر تمہیں یقین آ جائے گا ہینری مارٹن نے کہا تو باربرا خاموشی سے دیکھنے لگی تو یہ دیر بعد ایک آدمی خود بخود ہوش میں آ گیا اور پھر اس کی بربراہت سنائی دینے لگی اس لئے میں ایک نوجوان لڑکی سکرین پر نمدار ہوئی اس کے ساتھ میں ایک ہاتھ میں سرنج تھی جس میں سرخ رنگ کا محلول موجود تھا اس لڑکی نے اس ہوش میں آنے والے آدمی سے باتیں کی اور پھر وہ دوسرے کو انجیکشن دینے میں مصروف ہو گئی مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہی عمران ہے یہ خود بخود ہوش میں آیا ہے اس عورت سے یہ الفاظ عمران ہی کہہ سکتا ہے لیکن اب مجھے صرف انجام دکھاؤ نہ جانے یہ فلم کتنی طویل ہے باربرا نے کہا روکسن انجام دکھا دو ہینری مارٹن نے کہا تو روکسن نے پروجیکٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا دوسرے لمحے سکرین خالی ہو گئی اور پروجیکٹر میں اسے سرر کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی کچھ دیر بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سرر کی آواز بند ہو گئی اور اسکرین پر ایک منظر اُبھر آیا عمران اور اس کے ساتھ ہی دیواروں میں لگے زنجیروں میں جھکڑے ہوئے موجود تھے جبکہ ان کے سامنے ایک بھاری جسم کا آدمی مشین گن سے فائر کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سے سامنے کھڑے سب افراد کو ہلاک کر دیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے تو فلم ایک جھماکے سے ختم ہو گئی اور راکسن نے پروجیکٹر آف کر دیا اور پھر جا کر سوچ پینل پر بٹن آن کیا تو کمرہ روشن ہو گیا ٹھیک ہے پروجیکٹر لے جاؤ ہنری مارٹن نے کہا اور راکسن پروجیکٹر اٹھا کر واپس چلا گیا اب تمہیں یقین آ گیا ہے بابرا ہنری مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اب مجھے یقین آ گیا ہے بابرا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی کی جھلک نمائیا تھی شاید وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس انداز میں مرتے دیکھ کر اداس ہو گئی تھی تو فائنل بات ہو جائے بوس اس فارمیلے کو پاکشنی حکومت کے بھی حوالے فروغ کر سکتا ہے اور کسی اور سپر پاور کے پاس بھی اور انہیں اس کا معافضہ کروڑوں ڈالرز میں مل سکتا ہے لیکن بوس چاہتے ہیں کہ پہلے تم سے بات ہو جائے ہنری مارٹن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میرے پاس پچاس لاکھ ڈالرز نہیں ہے البتہ آپ میں چیف سے بات کر سکتی ہوں کیا یہاں سے کال کرلوں باربرا نے کہا ہاں کرلو یہ کلب ہے ہنری مارٹن نے کہا تو باربرا نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شکر لیا لاؤڈر کا بٹن پریس کر دو ہنری مارٹن نے کہا تو باربرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس رابطہ قیم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ تیک کمانا تھا باربرا بول رہی ہوں بوس زینہ کو کلب سے باربرا نے کہا کوئی خاص بات دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا نے ہنری مارٹن کی فون کال سے لے کر اب تک ہونے والی تمام کعبائی دہرہ دی جس پہ فلم کا منظر بھی شامل تھا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ فلمنگ فارمولا پچاس لاکھ ڈالرز پر فروغ کرنا چاہتا ہے فلمنگ خود کہیں دوسری طرف سے کہا گیا فلمنگ کارسکہ میں ہے وہ سامنے نہیں آ رہا اس کا آدمی ہنری مارٹن سامنے آیا ہے باربرا نے کہا میری اس سے بات کرو چیف نے کہا تو باربرا نے ریسیور ہنری مارٹن کے طرف بڑھا دیا یس ہنری مارٹن بول رہا ہنری مارٹن نے کہا عمرانو اس کے ساتھیوں کی لاشے کہا ہیں دوسری طرف سے چیف نے کہا تو باربرا بے اختیار چونپ پڑی وہ سمجھ گئی تھی کہ چیف کو عمران کی ہلاکت کا یقین نہیں آ رہا ان کی لاشے پر کی بھٹی میں دلوا کر راک کر دی گئی ہیں ہنری مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا فلیمنگ سے کہو کہ وہ باربرا سے براہ راست بات کرے اس کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے کہ فرمولا خریدہ جائے گا یا نہیں چیف نے کہا سوری چیف آف برائٹ لائٹ فلیمنگ اس مامرے میں براہ راست نہیں آنا چاہتا میں اس کا بائی اختیار نمائندہ ہوں بات میں نے ہی کرنی ہے اور یہ آفر بھی خصوصی طور پر چیف فلیمنگ نے ہی کی ہے کیونکہ باربرا اور آپ کا اس پر پہلا حق ہے ہنری مارٹن نے کہا فرمولا کھا ہے چیف نے کہا فرمولا یہاں کراہنس میں موجود ہے ہنری مارٹن نے جواب دیا کیا تم نکت سودہ کرو گی میرا مطلب ہے کہ اگر تمہیں رقم فوری دے دی جائے تو کیا تم فورن فرمولا دے سکو گے یا نہیں چیف نے کہا ہاں یہ سب کام فوری ہوں گے ہنری مارٹن نے کہا اوکے ریسیور باربرا کو دو دوسری طرف سے کہا گیا تو ہینری مارٹن نے ریسیور بابرا کی طرف بڑھا دیا یس چیف بابرا نے کہا تم نے پہلے فارمولا دیکھا ہوا ہے چیف نے کہا یس چیف اچھی طرح دیکھا ہوا ہے بابرا نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے پاس گارنٹیڈ چیک بک ہے اس میں سے پچاس لاکھ ڈالرز کا چیک ہینری مارٹن کو دے کر اس سے فارمولا لے لو لیکن یہ فارمولا تم نے ابھی اپنے ذاتی لوکر میں رکھنا ہے چیف نے کہا ذاتی لوکر میں وہ کیوں چیف بابرا نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو بعد میں بات ہو جائے گی چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بابرا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چیک بک نکالی اس سے ایک خالی چیک کو بھرا اور یہ چیک اس چیک بک سے علیدہ کر کے اس نے ہینری مارٹن کی طرف بڑھا دیا ہینری مارٹن نے غور سے چیک کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اتوینان اور مصررت کی تاثرات اُبھر آئے اسے چیک کو تیک کر کے جیب میں ڈالا اور کوڑ کی اندرونی جیب سے اسے ایک تیش شدہ پیکٹ نکالا اور بابرا کی طرف بڑھا دیا بابرا نے جھپٹ کر پیکٹ لیا اور اسے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا اس کے چہرے پر مصررت کی تاثرات اُبھر آئے کیونکہ یہ وہی پیکٹ تھا اور وہی فائل تھی جو اسے گیٹ لینڈ کے ائرپورٹ پر گم ہو گئی تھی ٹھیک ہے مادام بابرا ہینری مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اب میں چلتی ہوں بابرا نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیکٹ کو جیب کی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور پھر کمرے سے باہر آگئی پھر وہ کلپ کے مین گیٹ سے باہر آئی اور تیزی سے پارکنگ کی طرف پڑھتی چلی گئی چلنمو بعد وہ کار میں بیٹھی کلپ کے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آگئی اب کہاں جانے ہیں مادام نوجوان ڈرائیور نے کہا لوکر کوپریشن چلو بابرا نے کہا اور نوجوان نے گاری دائیں تحاد پر مور دی بابرا کی چہرے پر انتہائی مسرد تھی کیونکہ ایک بار پھر وہ اس فارمیلے کی مالک بن چکی تھی فلمنگ بڑے اتنان بھرے انداز میں خفیہ راستے سے اپنے مخصوص سپر چیف ہاؤس واپس پہنچا اور پھر اپنے آفیس میں کرسی پر بیٹھ کر اس نے جیب سے ایک چیک نکالا اور اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے میز کی ایک دراز کھول کر چیک اس میں رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شکر دیے یس مارتھر بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو فلمنگ بھی اختیار چونک پڑا سپر چیف بول رہا ہوں جیک اپ کہیں تم نے کال کیوں اٹینڈ کی ہے فلمنگ نے تیز لہجے میں کہا اوہ سپر چیف آپ آپ کا رابطہ نمبر میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں آپ کو اطلاع نہ دے سکا بوس جیک اپ اپنی بی بی ریٹا کے ساتھ کل ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں کار اچانک ایک ٹرولر سے ٹکرا گئی اور وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے دوسری طرف سے کہا گیا تو فلمنگ بے اختیار اچھل پڑا اوہ ویری سیڈ بہرحال اب تمہیں سٹارس کلپ کے منیجر ہو کیا تمہیں ہر معاملے کے بارے میں معلومات ہیں فلمنگ نے کہا یہ سپر چیف دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ٹھیک ہے تم چارج سنبھالو سپر چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا جیک اپ ہلاک ہو گیا ویری سیڈ فلمنگ نے کہا اور پھر کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھا جیک اپ کے بارے میں سوچتا رہا جیک اپ اس کا خاص آدمی تھا اور طویل عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس کے بے شمار رازوں سے بھی واقف تھا اسے اس کی اس طرح اچانک موت کا یقین نہ آ رہا تھا کہ اچانک سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو فلمنگ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سپر چیف بول رہا ہوں فلمنگ نے کہا چیف بوس میں انتھو نہیں بول رہا ہوں مجھے ابھی مارتھا نے بتایا کہ آپ واپس آگئے ہیں کہ آپ مجھے دس منٹ دیں گے آپ سے انتہائی ضروری بات چیت کرنی ہے دوسری طرف سے موت دبانہ لہجے میں کہا گیا آجو فلمنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس چارس کلب میں انتھونی سپروائزر تھا اور اس کا خاص مخبر تھا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا اسے بڑے موت دبانہ انداز نے سلام کیا آؤ بیٹھو انتھونی فلمنگ نے نرم لہجے میں کہا شکریہ چیف انتھونی نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا ہاں اب بتاؤ کہ کیا خاص بات ہے فلمنگ نے کہا چیف جیکب اور ریٹا نے آپ سے غداری کی ہے انتھونی نے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ غداری؟ کیا مطلب؟ کیسی غداری؟ فلمنگ نے اچھلتے ہوئے کہا وہ پاکشہی ایجنٹ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہاں چند افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور جیکب اور ریٹا کو انہوں نے جکر دیا پھر ان کے دمیان صلاح ہو گئی اور پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے انتھونی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے جیکب نے فلم بھیجی تھی جس میں ان پاکشہی ایجنٹوں کو گولیاں ماری گئی تھی کیا تم نشے میں تو نہیں ہو؟ فلمنگ نے انتہائی اس سیلے لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے چیف کہ فلم ڈب کر کے کراس بھیجوائی گئی تھی لیکن یہ فلم جالی تھی جیکب نے یہ فلم خصوصی طور پر کیمرہ ٹیکنکس کے ذریعے تیار کرائی تھی اب تو جیکب اور ریٹا دونوں کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں اس لئے مجھے یقین ہے کہ اب گرافک فلم اسٹوڈیو والے آپ کو اصل بات بتا دیں گے انتھونی نے تفصیل بتاتے میں کہا کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ فلمنگ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا یس چیف آپ بے شک گرافک فلم اسٹوڈیو سے معلوم کر لیں انتھونی نے کہا تو فلمنگ نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا یس چیف دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائے دی گرافک فلم اسٹوڈیو کے منیجر سے میری بات کراؤ فلمنگ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا چلنمو بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس فلمنگ نے کہا منیجر مرفی لائن پر ہیں چیف دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائے دی ہیلو پولیس چیف فلمنگ بول رہا ہوں فلمنگ نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا حکم سر میں مرفی بول رہا ہوں جناب آپ کا خادم دوسری طرف سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اسٹارس کلپ کی منیجر جیکب نے تم سے کوئی فلم کیمرہ ٹیکنیک پر تیار کر رہی تھی سر سچ بتاؤ ونہ تم جانتے ہو کہ تمہاری جھوٹ بولنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے فلمنگ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا سر سر جیکب صاحب بھی آپ کی نمائندے ہیں جناب انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ایسی فلم تیار کی جائے چنانچہ جناب ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی منیجر مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا بتایا گیا ہے اس فلم میں فلمنگ نے کہا جناب چار مرد اور دو عورتیں دیوار کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انہیں ہلاک ہوتا دکھائی دیا جانا تھا چنانچہ سپیشل کیمرا ٹرک کے ساتھ ایسا دکھایا گیا ہے جناب مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا اصل فلم میں کیا تھا فلمنگ نے پوچھا اصل فلم تو وہاں تھی جناب جہاں تک انہیں دیوار کے ساتھ جکڑے کھڑے دکھایا گیا تھا مرفی نے جواب دیا اوکے فلمنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا جیکب کی قسمت اچھی تھی کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا بنا میں اس کا وہ حرشہ کرتا کہ اس کی روز صدیوں تک بل بلاتی رہتی فلمنگ نے تیز لہجے میں کہا چیف میں گزارش کرنا چاہتا ہوں انتھونی نے کہا کیا فلمنگ نے چونک کر پوچھا چیف یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور یہ ابھی تک کارسکہ میں موجود ہیں جبکہ وہ یہاں بھی ہیر تنگیز طور پر داخل ہو گئے تھے وہ اسپیشل وے کھول کر اسٹارس کلب میں داخل ہونے لگے تھے جیکب نے ان پر کابو پا لیا اور پھر جیکب خود ان کے کابو میں آ گیا اور کسی بھی لمحے دوبارہ یہاں آ سکتے ہیں انتھونی نے کہا ہم ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا کہ یہ بات بتا دی لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پہلے ان کے خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگا تھا فلمنگ نے وہ راتوے کہا یہ بات نہیں ہے چیف میں تو آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ انہیں تلاش کرائیں اور ان کا خاتمہ کر دیں انتھونی نے کہا ریڈ کلب کی مشینری تباہ ہو گئی ہے اس لیے اب ان کی چیکنگ بھی نہیں ہو سکتی فلمنگ نے کہا چیف آپ اسمیت کو حکم دیں وہ اس کا گروپ نہ صرف انہیں ٹریس کر لے گا بلکہ انہیں ہلاک بھی کر دے گا وہ ان معاملات میں بہت تیز واقع ہوئے ہیں انتھونی نے کہا تو فلمنگ بے اختیار چونک پڑا اوہ ہاں واقعی ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو فلمنگ نے کہا تو انتھونی اٹھ کھڑا ہوا ایک منٹ تو واقعی خصوصی نام کے حق دار ہو فلمنگ نے کہا اور جیپ میں اس کی دراز کھول کر اس نے اس میں سے نوٹوں کی ایک گڑی نکالی اور انتھونی کی طرف اچھال دی جس نے اسے کیچ کر لیا انتھونی کے چہرے پر انتہائی مصررت کی تاثرات اُبھر آئے اس نے انتہائی موت دبانہ انداز میں فلمنگ کو سلام کیا اور تیزی سے واپس چلا گیا یہ پاکیشیائی ایجنٹ ابھی تک زندہ ہیں ویری بیٹ جیپ نے مجھے دھوکہ کیا ہے اگر انتھونی مجھے اطلاع نہ دیتا تو یہ لوگ کسی بھی وقت میں سر پر پہنچ جاتے ویری بیٹ فلمنگ نے بربراتوے کہا اور پھر اس نے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شکر دیے ییس راستر کلب رابطہ قیم ہوتے ہی ایک سخت مردانہ آواز سنائی دی بولنے والا حلق کی بل چیخ کر بول رہا تھا نانسنس آئیسہ بولو میں پولیس چیف فلمنگ بول رہا ہوں فلمنگ نے گھراتے ہوئے کہا سوری سر دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لخت بھیگ مانگنے والے ہو جیسا ہو گیا تھا اسمیت سے بات کرو فلمنگ نے کہا ییس چیف میں اسمیت بول رہا ہوں چلنمو بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی اسمیت تمہارا وہ خفیہ اڈر سٹارون کیا ابھی موجود ہے یا نہیں فلمنگ نے کہا ییس چیف موجود ہے چیف دوسری طرف سے حیرت بھائی لہجہ میں کہا گیا تم فوراں وہاں پہنچو میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں میں تمہارے زمین انتہائی اہم میشن لگانا ہے فلمنگ نے کہا ییس چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو فلمنگ نے ریسیور رکھا اور پھر ایک فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے جیکب کی جگہ نئے وینیجر مارتھر کو کال کیا مارتھر حاضر ہے سپر چیف مارتھر کی انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی میں کچھ روز کے لیے کارسیکہ سے باہر جا رہا ہوں تم نے کلب کے معاملات کو اچھی تاں سنبھال لائیں سمجھ گئے ہو بات کو فلمنگ نے تیز لہجے میں کہا ییس سپر چیف آپ بے فکر رہے ہیں جیکب کی ڈیوٹی میں بھی یہ کام ہی کرتا تھا مارتھر نے کہا اوکے فلمنگ نے کہا اور اس نے ریسیور رکھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں رکھا وہ پچاس لاکھ ڈالرز کا چیک اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوئی دیر بعد اس کی سیارنگ کی چھوٹی سی کار تیزی سے ایک رہائشی کولونی کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی تھی جس میں وہ کوٹھی تھی جسے سمیت کا خفیہ اڈا کہا جاتا تھا اور جسے اس نے سٹار ون کا نام دے رکھا تھا اس کوٹھی کی افاظت کے لیے انتہائی سخت سائنسی انتظامات کیے گئے تھے اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے کار روکی اور پھر ڈیش بورٹ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اس نے اس کا ایک بٹن پریس کیا تو بڑا سا پھاٹک میکان کی انداز میں کھلتا چلا گیا اور فلمنگ کار اندر لے گیا اس نے کار پورچ میں روکی اور دوادہ کھول کر نیچے اتر آیا اور پھر تیر سے اس قدم اٹھاتا وہ اندرونی طرف کو بڑھائی تھا کہ برامدے میں ایک لمبے اور بھائی جسم کا آدمی نمودار ہوا جراب میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اس آدمی نے آگے بڑھ کا انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا شکریہ سمیت فلمنگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سمیت کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا اسمیت نے ایک علمائی سے شراب کی بوتل نکالی اور فلمنگ کے سامنے میز پر رکھ دی اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم رائٹ لائٹ کے چیف اور اس کی ایجنٹ باربرا کے بارے میں کیا جانتے ہو فلمنگ نے شراب کی بوتل کھول کر اسے موہ سے لگاتے ہوئے کہا وہ سرکاری ایجنسی ہے جناب کرانس کی اور باربرا خاصی ماہر ایجنٹ ہے لیکن وہ تو گریٹ لینڈ میں ہوتی ہے اسمیت نے جواب دیا نہیں اب اسے باقیرہ کناس میں رکھا گیا ہے اچھا اب یہ بتاؤ کہ پاکیشیر شیکرٹ سرویس اور خاص طور پر اس کی لیڈر علی عمران کے بارے میں تم کیا جانتے ہو فلمنگ نے کہا تو اسمیت بے اختیار اچھل پڑا وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں جناب اسمیت نے کہا کیا تم کبھی ان سے ٹکرائے ہو فلمنگ نے کہا یس سر کئی بار اسمیت نے جواب دیا تو اب سنو میں تمہیں مختصر طور پر بتا رہا ہوں باربرا کا ساتھی اور برائٹ ٹائٹ کا انڈریو میرا گہرہ دوست تھا باربرا نے ایک سائنسی فرمولا اڑایا جس کے پیچھے پاکیشیائی ایجنٹ تھے انڈریو نے ایک فرمولا مجھے امانتاً بھیجوا دیا پھر انڈریو مالا گیا اور وہ پاکیشیائی ایجنٹ یہاں کارسی کا پہنچ گئے میں نے انہیں ڈھیل دی دی کہ اپنی صلاحیتیں ازبا کر دیکھ لیں بس یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی ان لوگوں نے ریڈ کلب پر دھاوا بول دیا ہوروے کو ہلاک کر دیا وہاں کی تمام مشینری تباہ کر دی گئی مشینری کا انچار جیفری ہلاک ہو گیا پھر اسٹانزا کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور پھر میرے ہیڈکورٹر تک بھی پہنچ گئے لیکن میں اس سے پہلے وہاں سے جا چکا تھا جیکب نے انہیں گرفتار کر لیا پھر سیچویشن پلٹ گئی اور جیکب کو انہوں نے پکڑ لیا میں باہر تھا جیکب نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشے بڑھ کی بھٹی میں ڈال کر راکھ کرا دی ہیں تو میں مطمئن ہو گیا اور میں نے وہ فارملہ واپس برائٹ لائٹ کی باربرا کو دے دیا اور اس سے اپنے ہونے والی نقصانات کے طور پر پچاس لاکھ ڈالرز لے لیے لیکن یہاں آ کر مجھے اطلاع ملی کہ جیکب نے غداری کی تھی اس نے گرافک فلم سٹوڈیو والوں سے ان کی ہلاکت کی جالی فلم تیار کرا کر مجھے بھیجوائی تھی پھر جیکب اور اس کی بیوی ریٹا دونوں کا کار ایکسیجن پر ہلاک ہو گئے اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ یہاں موجود ہیں اور جب تک یہ ختم نہ ہو جائیں تب تک میں چین سے نہ رہ سکوں گا میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا خاتمہ کر دو فلیمنگ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا بڑی خوشی سے چیف آپ بے فکر رہیں وہ ہم سے بچ کر کم از کم کارسکہ سے نہ جا سکیں گے اسمیت نے بڑے باعتماد دہجے میں کہا تو فلیمنگ کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات نمائیا ہو گئے میں تب تک یہاں رہوں گا فلیمنگ نے کہا بلکل چیف یہاں پھر لحاظ سے محفوظ ہیں اسمیت نے کہا اوکے اب تم نے اپنی کا کردگی دکھانی ہے مجھے ان کی حقیقی لاشیں چاہییں فلیمنگ نے کہا ویسے چیف ایک اور کام ہو سکتا ہے اسمیت نے کہا تو فلیمنگ بے اختیار اچھل پڑا کونسا کام فلیمنگ نے حیران ہو کر پوچھا اگر انہیں ٹریس کر کے ان تک ہی بات پہنچا دی جائے کہ فارمولا واپس برائٹ لائٹ کے پاس پہنچ گیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس کراس چلے جائیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صرف اپنے مشن کے پیچھے چلتے ہیں اسمیت نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی آئے کرو مجھے بہرحال ان سے ہمیشہ کے لئے چھٹکار چاہیے فلیمنگ نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں چیف ایسا ہی ہوگا اب مجھے اجازت دیں یہ آپ کے اتنی جگہ ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی اسمیت نے اٹھتوے کہا تو فلیمنگ نے اسبات میں سر ہلا دیا بوس آپ نے فارمولا مریز ذاتی تحویل میں کیوں رکھوایا ہے جبکہ اسے سرکاری رقم دے کر خریدہ گیا ہے باربرا نے چیف سے مخاطب ہو کر کہا وہ ابھی اس کے آفس میں پہنچی تھی چیف نے اسے بقاعدہ کال کیا تھا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے جو فلم دیکھی تھی عمران وغیرہ کی ہلاکت کی کیا وہ درست تھی چیف نے کہا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی درست تھی کیا مطلب بوس باربرا نے کہا میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شبہ تو نہیں چیف نے کہا نہیں بوس وہ ہر لحاظ سے درست تھی عمران وغیرہ کے ساتھی واقعی ہلاک ہو چکے ہیں مجھے ذاتی طور پر ان کی ہلاکت پر بڑا افسوس بھی ہوا تھا باربرا نے کہا مجھے عمران وغیرہ کے ساتھیوں کی ہلاکت کا یقین نہیں ہے عمران وغیرہ کے ساتھی ایک عام سے بدماش فلمنگ کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے چیف نے کہا نہیں بوس فلم سو فیصد درست تھی وہ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں باربرا نے انتہائی اعتماد بھائی لہجے میں کہا تو چیف نے فون کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دی کہا سکا کہ گرافک فلم اسٹوڈیو کے منیجر مرفی سے بات کراؤ چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا مرفی تو وہاں ہمارا ہی آدمی ہے باربرا نے کہا ہاں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس فلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا چیف نے کہا وہ کیسے بوس اس کا اس فلم سے کیا تعلق باربرا نے حیران ہو کر کہا اس کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ بہرحال اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے چیف نے کہا تو باربرا نے اسبات میں سر ہلا دیا اسی لمحے فون کی گھنٹی پر جھٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور ساتھی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس چیف نے کہا مینجر مرفی لائن پر ہیں جناب دوسری طرف سے کہا گیا اس کی آواز باربرا کو واضح طور پر سنائی دے رہی تھی ہیلو چیف آف بریٹ لائٹ بول رہا ہوں چیف نے کہا یس سر حکم سر میں مرفی بول رہا ہوں دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا ہمیں کارسکہ میں تیار کردہ ایک فلم پروجیکٹر پر دکھائی گئی ہے جس میں چار مردوں اور دو عورتوں کو جو ایک دیوار کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے مشین گرنوں سے ہلاک ہوتے دکھایا گیا ہے جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جنہیں ہلاک ہوتا دکھائی گیا ہے اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والے لوگ نہیں تھے میں نے تمہیں اس لئے کال کیا ہے کہ تمہارا تعلق ایسی فلم میں تیار کرنے والے اور ایکسپوز کرنے والوں سے رہتا ہے اس لئے تم اس بارے میں اپنے طور پر تحقیق کرو اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ فلم کارسکا کے پولیس چیف فلمنگ کے نمائندے ہینری مارٹن نے برائٹ لائٹ کی سیکشن ایجنٹ بابرا کو دکھائی ہے چیف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا بوس یہ فلم ہماری تیار کردہ ہے اس لئے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف سے مرفی نے جواب دیا تو چیف کے ساتھ ساتھ بابرا بھی بھی ایک تیار چونک پڑی کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری تیار کردہ؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ چیف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس آپ سے تو کوئی چیز ویسے بھی چھپائی نہیں جا سکتی اور ویسے بھی یہ فلم بنوانے والا اسٹارس کلپ کا منیجر جیکب اپنی بیوی ریٹا سمیٹ ایک کار ہیکسیڈنٹ پر ہلاک ہو چکا ہے اس لئے ابھی سلسلے میں تفصیل بتائی جا سکتی ہے اس فلم کا آخری حصہ جیکب نے ہم سے خصوصی طور پر اسپیشل کیمرہ ٹیکنیک اور اسپیشل ایکشن کے ذریعے دیار کر آیا تھا ونہاصل فلم میں تو یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے تھے بلکہ میری جیکب سے جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق ان لوگوں نے الٹا جیکب اور ریٹا کو قابو کر لیا تھا اور پھر ان دونوں نے ان لوگوں سے صلاح کر لی تھی لیکن جیکب کے چیف فلمنگ نے اس سے اس ہلاکت کی فلم طلب کر لی تو جیکب نے یہ فلم ہم سے تیار کروا کر اسے کانس پر بھیجوا دی اور بوس ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس چیف فلمنگ نے بھی اس سلسلے میں مجھ سے وضاحت مانگی تھی اور میں نے اسے بھی یہ سائی تفصیل بتا دی مرفی نے جواب دیا تو چیف کے لبوں پر تنزیہ مسکراہت ابر آئی اوکے شکریہ چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا حیرت انگیز اس کا مطلب ہے کہ عمرانو اس کے ساتھی ہلاک نہیں ہوئے وہ زندہ ہیں بابرا نے انتہائی مسرد بھری لہجے میں کہا ہاں لیکن اب جو کچھ معلوم ہوئے اس کے مطابق خود فلمنگ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں وہ فلم دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اس لئے فرمولا تمہارے پاس فروغ کرنے کی آفر کر دی مجھے چونکہ سو فیصد یقین تھا کہ عمرانو اس کے ساتھی اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہیں اس لئے میں نے فرمولا خرید لینے کے باوجود اسے برائٹ لائٹ کی تحویل میں نہیں لیا کیونکہ اس لئے عمران یہی سمجھ دیتا کہ میں نے اس سے دھوکہ کیا ہے اور پھر وہ قیامت بن کر ہم پر ٹوٹ پڑتا چیف نے کہا تو آپ اسے یہ فرمولا واپس کر دیں گے باربرا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اگر اس نے اس کا سراغ لگا لیا تو ہم اسے واپس کر دیں گے ورنہ نہیں چیف نے کہا اور جو رقم ہم نے خرچ کی ہے باربرا نے کہا رقم کی بات مت کرو باربرا رقم عمران نے اس کے ساتھیوں کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ تو پچاس لاکھ ڈالرز ہیں عمران یا اس کا کوئی ساتھی چاہے تو کرانس کی کسی بھی گیم کلپ سے چند گھنٹوں میں پچاس کروڑ ڈالر چیت سکتا ہے چیف نے کہا اوہ پھر تو وہ بے حد امیر ہوں گے پھر انہیں کیا ضرورت ہے اس قدر خطرنا کاموں میں جان لڑانے کی باربرا نے کہا تو چیف پہ اختیار ہنس پڑا تمہیں نہیں سمجھ سکتی وہ عجیب لوگ ہیں عام دنیا سے ہٹ کر لوگ بہرحال اب تمہیں سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے کیوں وہ فرمولہ تمہارے ذاتی لوکر میں رکھوایا ہے اب تم جاؤ اور اگر عمران تم سے رابطہ کرے تو پھر مجھ سے بات کر لینا باقی باتیں میں اس سے خود کر لوں گا چیف نے کہا یس چیف مجھے اقین ہے کہ عمران اس فرمولے کو وہیں کاسکہ میں تلاش کرتا رہ جائے گا اسے کسی صورتی معلوم نہ ہو سکے گا کہ فرمولہ واپس ہمارے پاس پہنچ چکا ہے بابرا نے کہا دیکھو چیف نے کہا تو بابرا سلام کر کے کمرے کے بیرونی دوازے کی طرف بڑھتی چلی گئی اس کے چہرے پر اتمنان تھا جیسے اسے سو فیصد یقین ہو کہ فرمولہ آخرکار اس کے ہی حصے میں آئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے